بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اپنے فیملی کے کسی بھی میمبر کی جو اس کی وفات ہو چکی ہو اس کا جس کو بولتے ہیں وہ گھر بیٹھے کیسے بنوا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اور یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی آپ کو مکمل ریٹیل بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں گے اس فقط جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلدیا آن لائن اپلیکیشن ہے بلدیا آن لائن اپلیکیشن کے مدد سے آپ اپنے بچے کی پیدائش کا اندراج اپنے کسی رشتہ دار کی وفات کا اندراج شادی کا اندراج یا طلاق کا اندراج گھر بیٹھے بغیر کسی مشاقت کے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بلدیا آن لائن اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی اگر آپ آئیپون یوزر ہیں تو آپ کو یہ ایپل سٹور سے ایپ سٹور بولتے ہیں وہاں سے مل جائے گی اس اپلیکیشن میں ریجسٹر کیسے ہونا ہے اور بچے کی پیدائش کا اندراج کیسے کرنا ہے اس پر میں پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں لیچے ڈسکریپشن باکس میں اور اوپر آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کا مکمل طریقہ کار کے ویڈیو میں کیسے آپ نے اندراج کرانا ہے یا اس کی جیسٹیشن کیسے کروانی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن میں آپ نے وفات کا اندراج کیسے کروانا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپ ڈونلوڈ کر کے اس میں آپ کو ریجسٹر ہو لینا ہے تو ریجسٹر کے بعد اس طرح آپ کے پاس فیج آئے گا اور اس میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وفات کا اندراج اس پر جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو آپشن سلیکٹ ہوگا کہ آپ نے اس میں ڈویزن سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کی ڈویزن کونسی ہے یہ کچھ ڈویزن ہیں باولپور ڈی جی ہان فیصل آباز آپ کی جو کوئی بھی ہے ایس کھوز ہم گجرہ والا سلیکٹ کرتے ہیں ڈسٹک آئے گا ڈسٹک آپ جو ڈسٹک ہے وہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد تحصیل آئے گی تحصیل سلیکٹ کر لیں اگر کلوکل گورنمنٹ ہے آپ کے اریا میں تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے ٹوٹلیس کے پانچ مرحلے ہیں پانچ ٹیپس ہیں تو آپ کو یہ ست کے بلیڈ کرنے ہوں گے اس کے بعد نام رپورٹ منندہ میں آپ اپنا نامینک جو بندہ یہ فائل فیل کر رہا ہے فارم فیل کر رہا ہے اس کا نام یہاں پہ لکھے گا رپورٹ منندہ کے والد کا نام اگر وہ کسی کا بیٹا ہے اگر وہ کسی کا ہسپینڈ ہے حالب وہ سوری عورت ہے تو اس کے ہسپینڈ کا نام یہاں پر اندراج ہو گئے اس خانے میں اس کے بعد جن سا جائے گی اگر آپ میل ہیں تو میل فی میل ہیں تو فی میل ٹرانس جیڈر ہیں تو ٹرانس جیڈر اس کے بعد جن کے جو بندہ فارم فیل کر رہا ہے اس کا شناتی کا نمبر یہاں پر اس کے بعد اس کا رشتہ کیا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کا فارم فیل کر رہے ہیں مضالب کسی کی وفات کا اندراج کروا رہے ہیں تو آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ پر کسی کے شوہر ہیں یا آپ کسی کے بیوی ہیں آپ کسی کے بیٹے ہیں جو بھی آپ کا رشتہ ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا مکمل ایرس یہاں پر لکھنا ہوگا اس کے بعد آجتا ہے رپورٹ میں لکھا رہائشی ظلہ آپ کس ظلہ سے بعلان کرتے ہیں یہاں پر سارے ظلے دیئے گئے ہیں کجاب کے آپ نے وہ ظلہ سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد رپورٹ میں لکھا رہائشی شہر یا گاؤں کونس ہے وہ یہاں پر لکھ لینا ہے موبائل نمبر اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر دینا ہے ایمیل رہے سے اگر ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تصویر اپلوڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے انہوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے میکسیمم فائل سائز ون ایم بی یعنی کہ آپ نے جو شناسی کارٹ کی فرنٹ اور ڈیک کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے وہ ایک ایم بی سے اس کا سائز بڑا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی تو آپ یہاں سے بھی اس کو سلیک کر کے تصویر بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ نارمل موبائل کے کیمرہ میں اس کے پکسل کم کر کے تصویر بنائیں گے تو وہ آپ کی ایک ایم بی سے کام آئے گی فرنٹ اور بیک سائز کی کلیئے تصویریں یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ آ جائے گا شناحتی کارنوے لکھنے اس کی جنس کے آتی مرد ہے عورت ہے وہ یہاں پر لکھیں گے جو وفات پائی ہے جس شخص میں مرد ہے عورت ہے اس کی عمر کتنی تھی اس کا مذہب کیا تھا یہاں پر سارے مذہب جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں ملچے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے مطوفی کے والد اگر وہ مرد ہے تو اس کے والد کا نام اگر کوئی عورت ہے تو اس کے شوہر کا شناحتی کارنوے جنس کے وہ اگر میرڈ ہے تو ٹھیک ہے شناحتی کارنوے یہاں پر لکھیں گے والد کا موبائل نمبر اس کے بعد یہ شوہر کا موبائل نمبر یہاں پر لکھیں گے اس کا مکمل پتہ کہ وہ کس جگہ پر رہتا تھا تحریف وفات یہاں پر لکھیں گے اس خانے میں جو بھی ہوگی مارچ ہے مئی ہے جو بھی ہے جہاں سے آپ نے اکے کر دینا ہے اس کے بعد وجہ وفات کہ کس وجہ سے وفات پائی ہے خدماری تھی نیچرل ڈیتھ ہے جو بھی صورتحال اب آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جائے وفات وہ کس جگہ پر اس نے وفات پائی ہے ہسپیٹل میں گھر میں مرکز سیت میں یا کوئی اہود جگہ ہسپیٹل میں اگر ہے وفات پائی ہے تو ہسپیٹل کا نام ڈاکٹر کا نام جو آپ کو ڈیتھ سیٹیفکیٹ ہسپیٹل کی جنہ سے بنا کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہسپیٹال آپ کو ڈیتھ سیٹیفکیٹ اگر ہسپیٹل میں ڈیتھ سیٹیفکیٹل میں نہیں ہوئی تو یہ آپ کو اضافی چیزیں نہیں ایڈ کرنی پڑیں گی وفات پاکستان میں ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے وفات کا صوبہ کونس ہے پنجاب میں ہوئی ہے یا سندھ میں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل یہاں پر مل رہی ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینی ہے ڈیتھ سیٹیف اگر ہسپیٹل میں ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پر وہ اپلوڈ کرنی ہوگی نیچے انہیں مفات پایا ہے اس کا مکمل پتہ یعنی کہ اس کا گلی سیکٹر نمبر زلہ تسیل شہر گاؤں پھر نیکس ٹیپ کریں گے قبرستان کا نام آ جائے گا جس قبرستان میں اس کا دفن کیا ہے قبرستان پاکستان میں یا باہر ہے قبرستان کا صوبہ کونس ہے یہ سائی تفصیل آپ یہاں پر لکھنی ہے جب نیکس ٹیپ پر کلیک کریں تو یہاں پر آپ کو جو ریڈ ان کے صورت لکھائی نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹک کرنی ہوگی جس میں آپ نے اقرار کرنا ہے کہ میں نے جو بھی معلومات دی ہیں وہ درستہ اگر یہ غلط ہوئی تو میں مجرم تصور کیا جاؤں گا اور میرے خلاف اس قانون کے دست کروائی ہو سکتی ہے جب آپ یہ ساب تل کر لیں گے تو یہاں سے آپ نے فینش کر دینا ہے آپ کے دہار سے ماہ ہو جائے گی بار بار اس کو یونین کونسل دفاتر میں یا ناظرہ میں جا کر لائنوں میں لگنا پڑتا تھا ایسٹی فکیٹ کے لیے وہ گھر بیٹھے اس صورت واسط کا سکتے تھنکس فور باتنی اسلام علیکم